بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا ہی نیک عابد اور زاہد تھا سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچہ تھا اسی علاقے میں ایک شخص اور تھا لوگ اسے بہت برا سمجھتے تھے وہ تھا ہی ایسا بدعمل اور بدقدار کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا ایک روز اس گنےگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے مگر اللہ کی اس نیک بندے پر ایک بادل کی ٹکڑے نے سایا کر رکھا ہے گنےگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرم سار ہوا اور یہ خیال بیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایا نہیں بادل کی ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایا کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ پیٹھ جاؤں کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے یہ شخص عابد اور زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی اس عابد اور زاہد شخص کے دل میں خیال آیا یہ اپنی زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسپائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا وہ گنہگار شخص اٹھا اور چلا گیا لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایا فگند ہو گیا اس وقت کے پیغمبر کو وہی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے آمال کی ابتدا کریں کیونکہ اس فاسق اور فاجر نے جو کچھ کیا ہم نے اس کی خلوصے حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دیں جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے آمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لئے گئے موسیقی ایک اس daunting